درشکو کی خاص پیشکش تو چلیے شروعات کرتے ہیں ویٹس ایپ ریپورٹر کی آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ جو کہا تھا کہ گھولا چیکہ سے ہے دراصل عروب ہے کہ یہاں کے تحصیل دار کے دفتر بنا پیسے دیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ایک ویٹس ایپ ریپورٹر نے یہاں پر اسٹنگ آفیشن کیا اور دکھایا تحصیل دار کے دفتر میں بیٹھتی مہیلہ ہر کام کے عوض میں روپے وصولتی ہے ٹوٹلیوز اسٹنگ کی پشٹی فلال نہیں کرتا ہے لیکن ان تصویروں میں صاف طور پر ایک مہیلہ کام کے عوض میں دو لوگوں سے روپے وصول رہی ہے جو تصویروں کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے زلہ پرشاستن کے عدھکاریوں سے ٹوٹلیوز یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کی جانچ کرائے اور پتہ لگائے کہ کیا واقعی میں اس طرح کی گھوسکوری اس دفتر میں چل رہی ہے جنہوں نے اسٹنگ آپیشن کیا ہے جو اسٹنگ بھیجا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پہچان کچھ آگر کریں تو بڑی خبر ہے یہ کیسل کے گولہ ٹھیکہ سے جہاں پر دراصل تحصیل دار پر عاروپ لگا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تحصیل دار کے دفتر پر بنا پیسے دیئے کوئی کام نہیں ہوتا ہے ایسا یہ جو پورا بات ہے عاروپ ہے وہ ہمارے ورسائب ریپورٹر لگائے اسٹنگ کے ذریعے اور بخائدہ ایک مہلہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو کی ہر کام کے عوض میں پیسے وصولتی ہیں ایک بار پھر سے بتا دیں کہ ٹوٹل لیوز اسٹنگ کی پوشتی نہیں کرتا ہے ہمارے ورسائب ریپورٹر نے یہ پورا اسٹنگ دے جا ہے اور چلیے ہمارے ورسائب ریپورٹر ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے نام کا خلاصہ ہم نہیں کریں کیونکہ وہ اپنے نام کچھ آگر نہیں کرنا چاہتے ہیں سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں ذرا بسلائیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جو آپ نے سٹنگ کیا ہے کیا کچھ آپ کا عاروپ ہے آپ تک ہماری آواز پہنچ پاری ہے جی ذرا جی ذرا بسلائیے جو پورا آپ نے سٹنگ دے جا ہے عاروپ کیا کچھ ہے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر جو پیسے ہیں پیسے لے کر کام ہوتا ذرا پورا تفصیل سے بتائیے کہ معاملہ ہے کیا پورا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو یہ لیڈیز ہے یہ سب ہی سے بارے بارے کر کے پچاس روپے کی رسوٹ لے رہی ہے تو ہم جب گولہ چی کا دہتے ہم نے کسی کارکرم سائن کروانا تھا تو یہ لیڈیز میں میرے دوست کے ساتھ گیا تھا تو وہاں یہ میرے کو بولی تو یہاں کیا کر رہا ہے یہ اکیلے حقا میں اکیلے کو رہنے دوں اس کو تو میں بولا میں اس کے ساتھ آیا وہ بول رہی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو میرے کو وہ باہر نکالنے کوشش کر رہے تو میں وہاں رہا تھوڑی دیر کے لیے میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت شوٹ کر رہا تھا پورا تو کس نے اس کو بولا یہ تاگرین کو جمع کروا دو اور پچاس روپے دو کل کو آنا کل کو آپ کا سبھی کارکر مل جائے گا تو ایسا کچھ بول رہے تھے تو ہم نے وہاں پیسی بھی دیے اور سبھی کچھ کیا ہے تو اس پہ تورنٹ کاروائی ہونی چاہیے اچھا کیا آپ نے بتائے کہ یہاں پر پچاس پچاس روپے لیے جا رہے کیا آپ لیا پھر آپ کے ساتھ جو آپ کے مطر گئے ہوئے تھے کیا ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ پچاس روپے لیے کس لیے جا رہے جی میڈم نے بولا یہ میرا فرض بنتا ہے آپ کو دینے پڑھیں گے پچاس روپے اچھا کوئی وجہ نہیں بتائے بس کہا کہ آپ کو دینے پڑھیں گے ہاں جی اچھا اس کے علاوہ کیا آپ کی کسی اور سے باتچیت ہوئی ہے اس پورے مسئلے کو لے کر کیا سرکار یہ سب ہو کیا رہا ہے جی نہیں اگر یہ سرکاری ہوتا تو ہم کو رشید ملتی بقائدہ اچھا ان پیسوں بھی رشید ملتی ہمارے پاس رشید ہوتی اچھا یہاں پر جتنے بھی لوگ آرے اپنے کام تکوانے کے لئے سبی سے یہ پچاس پچاس روپے لیے جاتے ہیں جی جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں کیا سبی سے اس طرح کی وصولی ہوتی ہے جی سبی سے پچاس پچاس روپے لے رہی ہے یہ لیڈی جی اچھا اگر کوئی منع کرتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے پیسہ کس وجہ سے آپ لے رہے ہیں اگر کوئی اس طرح سے منع کرتا ہے ویروت کرتا ہے تب یہ کیا کچھ کہتے ہیں جی وہ بولتی ہے ابھی تحسیز دریان نہیں ہے کل کوانا پرسکوانا ایسے لارے لگاتے رہتی ہے یعنی کام کے لیے تہل آیا جاتا ہے لیٹ کیا جاتا ہے کام آپ کا اروپی ہے اور جو ہمارا یہاں کا ایمیلے بنا تو اس نے واضح کیا تھا یہاں کہ یہاں پر جب ہم ایمیلے بن جائیں گے ہمارے یہاں پر سبی افسروں کی اپنی اپنی جگہ سبی افسر پینات رہیں گے ہم ڈیوٹی پر ملیں گے تو یہاں میں ہمارے گلا چیکا میں کورٹ میں کہیں بھی ہم کبھی بھی جائیں تو تحسیز در سب ہواں چلے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ پورا ویڈیو بھیجنے کے لیے اسٹنگ کے لیے اور یہ پوری خبر بھیجنے کے لیے حالانکہ ایک بار پھر سے یہاں پر یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ ٹوٹال نیوز اسٹنگ کی پشٹی نہیں کرتا ہے یہ ویڈیو ہمارے ورسائب ریپورٹر نے بھیجا ہے اور گزارش کرنا چاہیں گے کہ بقاعدہ جو عالی دھکاری ہیں جو سمبندی دھکاری ہیں وہ اس کی جانچ کرائیں اور کے بعد یہ ہمارے ویڈیو کیا مجھے تکر آماری روان تو آپ نے دیکھا کس طرح سے جو آروپ ہے وہ دراصل یہ لگا ہے کہ بقاعدہ ہستاکشنر کے لیے کام کروانے کے لیے پچاس پچاس روپے وصولے جاتے ہیں اگر کوئی منع کرتا ہے تو اسے ٹہلائے جاتا ہے یہ آروپ لگایا گیا ہے ہمارے وقت ساپ پیپورٹری کی طرف سے حالانکہ یہ کہنا کہیں جانچ کا وشہ ضرور ہے جانچ کا بندہ ضرور اور گزارش کرنا چاہیے آلادھکاریوں سے کہ اگر اس طرح کار اپ سامنے آئے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر جانچ کرے اور جو سچا ہے وہ سامنے لائے اور جو کچھ بھی سامنے آتا ہے اس کے آدار پر آگے کاروائی کی جائے چلی بڑھتے آگے اگلی خبر کی طرف اگلی خبر دلی کے خجوری خاص علاقے کی ہے یہاں پر دراصل کچھ بدماشوں نے اسکول سے واپس لوٹ رہے ایک چھاتر سے چاکو کے دم پر موبائل فون لوٹ لیا اور اس کی جانکاری اس کے بعد پولس کو دی گئے پیڑت کے بھائی کا آروپ یہ ہے کہ واردات کے بعد بدماش فلائیور سے نیچے ہی موجود تھے لیکن پی سی آر وین میں موجود پولس کرمی خجوری خاص خانے اور عثمان پور خانے کے سیمت وواد میں ہوجہ رہ گئے آروپ یہ بھی ہے کہ جب پولس موقع واردات پر پہنچی تو بدماش فلائیور کے نیچے ہی موجود تھے لیکن پولس نے انہیں پکڑنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی تو بہت گمبیر یہ مسئلہ ہے اور پولس پر اب یہاں پر بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے جس طرح ایک آروپ لگا ہے اگر آروپوں کے آدھار پر ہی اگر بات کی جائے جو آروپ لگایا گیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ گھٹیت ہوا کہ وہی پر جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی فلائیور کے نیچے ہی جب بدماش موجود تھے تو اس کے بعد کیوں نہیں ایکشن لیا گیا پولس پر اب اس پر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان لگ رہا ہے چاہر چاہر آمدیں سر دردو میں در ہوں سراندو لوگ نہ کرو کام مجھے دن دımارے چاکو مار کے بندہ لوت رہا ہے جاکو مار سکتا ہے بندہ مر جائے گئے تو کوئی رسپانس بیلٹی نہیں ہے اگر اکمپلینٹ کرو اکمپلینٹ رول ہے بندہ سر آپ کے هام میرے پاس میں سمینوں آپ کیا کمپلینٹ کری پتا بندہ کیا بلتا ہے کتنے پیسے چھین لیے اوہی باتا جب چھل نمی تو صدمر ہمارے بات سننے کا تبلسل اب بتاؤ یہ دھانا خجوری دو ہے خجوری اور یہ اسمان کو جہاں کی کول ہیں جہاں کہ ہی رہے ہوگا وہاں کے آتھیں یہاں دھوڑی آئے گا وہ میں نے کال خجوری کی کھلی ہے خجوری کی نہیں ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ کے زیادہ پتہ ہیں تو جائے 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 تو جائے 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 تو جائے 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 تو جائے 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 موسیقی موسیقی آپ نے یہ پوری بات سنے اور بڑی عجب سی یہاں پر یہ جو پورا ماحول ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے دلی پولس کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بدماش ہیں وہ موجود تھے لیکن سیمہ فیواد کا حوالہ دیا گیا اور دلی پولس کی طرف سے کوئی کاربائی نہیں کی گئی ایسے میں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سیمہ فیواد کا لگتار سہارا لیا جائے گا تو کیسے بدماشوں پر انکش لگ پائے گا کیسے اس طرح سے جو سماجک تطوے ہیں جو آپرادک تطوے ہیں ان پر نکے لگ پائے گیا اگر اس طریقے سے جو پولس کے جوان ہیں اگر جو پولس والے وہ خود ہی بہانہ لگاتے ہو وہ نظر آئیں گے چلیے یہ جو پورا ہمیں ویڈیو ہے جو پوری خبر ہے وہ ہمارے ویڈیو ہے جو پوری خبر ہے وہ ہمارے ویڈیو ریپورٹر ابشیق دوبے نے بھیجا ہے ابشیق دوبے جی ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں ابشیق جی سواگت ہے آپ کا ہمارے سکارکرم میں پہلے تو یہ بتلائیے کہ پورا معاملہ ہوا کیا تھا پہلے یہ بتلائیے آپ ہاں جو ابشیق جی جارہ پہلے یہ بتلائیے ہوا کیا کچھ تھا اور پولس کا کیا کچھ اس پر رویہ تھا یہ سب کچھ آپ پہلے بتلائیے سر یہ گھٹنا کل کی ہے قریب تاڑھے تین بجے کی میرا بھائی آئی پی انیورسٹی سیڈیک میں پڑھتا ہے تو وہ پولس سے آرہا تھا اس نے کس میری گیٹ سے آتو چینج کرا اور سیدھا خجوری آیا خجوری کے لیے جب وہ آگے بڑھنے کے لیے کروس کر رہا تھا روڈ تو روڈ کروس کرتے ہی آٹھ بندوں نے کری اسے گھیر لیا اور اس کو چاکو لگا کر چاکو کی نوک پر اسے جو بھی تھا اسی جب میں پیسے سے تھوڑے سے کرائے گئے اور پلس جو موبائل تھا لاؤ آئیریس وہ چھن لیا اور یہ سب جو ہوا ہے یہاں سے CRPF کا جو کیمپ ہے بیس کیمپ اور دنی پولیس کا بیس کیمپ مسکل سے پانچو میٹر کی دوری پر ہے جسے وزیر آباد کیم بولتے ہیں اور میرا گھر میں کراوال نگر میں آتا ہوں تو یہ سیچویشن اس نے ایک انکل کو بتائی سارے ایسا ایسا ہوا کیونکہ لوگ پبلک نے دیکھا کافی کراوڈ تھا بچ چاکو لگیا ہونے کے قارن وہ نہیں چلا پایا اور اس نے میرے کو فون کرا میں وہاں پہنچا میں نے پولیس کو فون کرا پولیس آئی میں نے چار بجے کال کرا چار تین پر پیچی آئر وین وہاں پر آگئی جو کی بیس کیم پاس میں تھا بچ میں نے پولیس آئی لوگا دکھایا ایڈنٹی فائی کرا کہ سر پلوٹ میں وہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ان سے بولا کہ سر وہ بندے بیٹھے ہیں وہ جا رہے ہیں ہمیں دیکھ کے بھاگنے لگے پولیس آئی لوگا تو میں نے بولا سر پکڑ ہوئے ہیں تو میں نے مجھے بولا کہ اب سے کھالی ہم اس پر کوئی ایکسن نہیں لیں گے اور جو بھی ہے یہ ہمارے سہتر میں نہیں آتا ہے یہ اسمان پور ایریا میں آتا ہے اور گھٹنا بجھت کونے پہ ہوئی تھی جو کورنر ہے خجوری کے بگنے دینے یعنی عمیشہ جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس وقت پولیس سرکت میں ہوتی اگر ایکشن لیتی تو بدماشوں کو پکڑا جا سکتا تھا میں نے ان سے کہتا رہ گیا میں ان سے کہتا رہ گیا سر آگے بڑھو انہوں نے اس کے بولا کہ تم جاتے پکڑو میں نے بولا سر ان کی ہاتھ میں چاکو ہے اچھا انہوں نے یہ بولا پولیس سوالوں نے کہ آپ کو بولا کہ آپ جا کے پکڑو ہاں انہوں نے مجھ سے یہ بولا کہ آپ جا کے پکڑو میں پولیس سوالے سر کا نام بھی میرے پاس ہے اور وہ پیچی آر کے ہیڈ پونس کے بولے پیچی آر میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ساپ یہ جواب دیا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپ پر اگینسٹ پانچ دس منٹ بعد پھر عثمان پر کی پولیس آئی پھر وہ ہمیں پھانے لے گئی مہا پر ہمیں قریب دو تین گھنٹے تک بٹھا گے رکھتا ہے ہماری افائی آر دردوئی اور آج میرے کو سوڑی افائی آر دیئے انہوں نے نہیں ابھیشیک جی ذرا یہ بتلائیے کہ جب پولیس سوالے اس طرح کا جواب دیتے ہیں اتنا نراشو جنگ افائی آر دیتی سو نمبر پہ تو اسمان پوری ملانا کیا تھا پھر آپ خجوری کے ہوتے ہوئے کیوں آئے میرے پاس میں نے ان سے بولا تو انہوں نے بولا کہ ہم پاس میں سے اس لیے ہمیں بھیجا گیا میں نے بھیجا گیا تو آپ پکڑوں ساتھ میں چل کے بلکہ سارا کچھ اس لیے میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا کیوں کہ مجھے مجھے ہندر پرسنٹ ہے سر ایک دن کی گھٹنا نہیں ہے آج میرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے اور یہاں پر ڈھنڈ کے ٹائم پر ایسا ٹائم ہیسا ہوتا ہے اور یہاں پر ویسے ڈیگولر ہوتا رہتا ہے یہ کیس اور پولیس بیس کے ان سے اچنا پاس ہوتے ہوگی کوئی ایکسن نہیں لیا جاتا ہے وہ پولیس والے چیز کے کہہ جاتے ہیں وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں ریکارڈنگ کی جائے وہاں پر کانونوں سے اتنی گندی ہے آپ پولیس والوں سے کمپلین کرو وہ ہم سے جواب کرنے لگتے ہیں کہ میں تھانے گیا اسمانپور اسمانپور تھانے میں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان لڑکوں کو مارا کیوں نہیں پکڑا کیوں نہیں جو وہاں کے ہیڈ تھے سینئر انسپیکٹروں انہوں نے ہم سے بولا کہ آپ نے کیوں نہیں پکڑا میں نے اولا سر جاکو لگا رکھا ہے پیٹ میں اگر وہ جائر تھی بات ہے تھوڑی تھی ہم کچھ ایکسن کرتے تو ہمیں چاکو مار سکتا تھا کیونکہ سر جو اگر مین مارکٹ میں ہمیں پکڑ سکتا ہے چاکو لگا سکتا ہے وہ مارنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا بلکل اچھا یہ بس آئی ہے بشای جی کہ ابھی اتنا سب کچھ ہوا آخر کار کچھ ہوا کچھ کاروائی ہوئی بس میرے ہاتھ میں فائر دی دی گئی کہا آپ جگھر جا کے بیٹھو سر ہو گیا جو ہونا تھا اور اچھا ملتب آپ چاہیے ایک طرح سے آپ چارکتا آپ کو لگتا آپ چارکتا بس پوری کی گئی ہے بس شکریہ بشایق جی یہ پورا ویڈیو بھیجنے کے لیے اور جو کچھ ہے آپ نے سچائے کو بھی جاغر کیا حالانکہ غریمت کی بات اور راحت کی بات یہ رہی کہ اس میں آپ کو یا پھر آپ کی بھائی کو کوئی زیادہ چھوٹنا ہے لیکن اس بھی اچھا ہے ایک بڑا سوال آپ پلس ووسطہ پر اٹھتا ہے بڑا سوال اس لئے اٹھتا ہے کہ پولس تو صدیب آپ کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن یہ دعویٰ کیا صرف کاغذ پر سمٹ کر رہ گیا ہے کہ اصلیت پر گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ عاروپ لگائے گئے ہمارے ویڈسیپ ریپورٹرک طرف سے وہ کافی زیادہ گمبیر عاروپ ہیں اور ایسے میں اب یہ ان عاروپوں کے ادھار پر اگر ہم یہ امید کرنے کی جانچ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو کاروائی ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہونی چاہیے جو کچھ بسا سامنے آتا ہے چلے فیلال یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک بہت چھوٹیس بریک کا جھولد حاضر ہوتے ہیں موسیقی